اسلام علیکم guys welcome back to my channel تو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک تھا کیا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو guys آج آپ کے لیے میں ایک نئی ویڈیو لے کے ہوں FDA city میں ہونے جاری ہے نلامی 20 اور 21 تمبر کو PMU office FDA city میں تو آج اسی پہ بات کریں گے کس category کے plots اس میں نلامی میں شامل ہیں ان میں جو plots شامل ہیں وہ ایک کنال دس مرڈا پانچ مرڈا اور کمرشل plots شامل ہیں ان کی جو ہے price کے بارے میں بات کریں گے ان کی security mount کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کیسے اس نلامی میں حصہ لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کھلیں سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن مل جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کمرشل پلوٹس کی کمرشل پلوٹس میں دو بلوکس میں پلوٹس اے ون اور اے تری میں اے ون جو ہے فرسٹ راؤن اباوٹ سے پہلے آتا ہے دو ہی پلوٹس آویل ہیں سیونٹی نمبر اور ٹونٹی سکس نمبر اے تری کے بات کر لیں اے تری جو ہے وہ فرسٹ راؤن اباوٹ کرس کرتے ہی ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے کمپلیکس تک جاتا ہے کمپلیکس تک یہ شاپس جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں نیلام ہو رہی ہیں ان کی جو اگر کورنر کے پلوٹس کی بات کر لیں تو ان میں دو پلوٹس جو ہیں وہ کورنر کے آویل ہیں سیونٹی سیونٹی نمبر نائنٹی نائن نمبر ان کی اگر ریزروڈ پرائس کی بات کر لی جائے بیس لاکھ چاس ہزار ہے اور اگر آپ سیکیورٹی اماؤنٹ کی بات کریں تو پندرہ لاکھ ہے یہ سیکیورٹی اماؤنٹ آپ کو کب اور کہاں جمع کروانی ہے اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتائیں گے تو اب بات کر لیتے ہیں ایک کنال کے پلوٹس کی ایک کنال کے پلوٹس جو اویل ہیں وہ ای سیونٹ بلوک بی ونٹ بلوک بی فور بلوک سی ون سی ٹو سی فائف سی سکس ڈی ون ڈی ٹو ای فور ای ٹو ای فور ای فور ای فری اور ای فور میں اویل ہیں اگر ان میں جو ریزروڈ پرائس کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف ای سیونٹ بلوک میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو کہ چار لاکھ اسی ہزار اور باقی کے جو بلوکس ہیں جتنے بھی ہیں چاہے وہ بی ون ہے یا ڈی فور یا ڈی تھری ہے اس میں جو ہے تین لاکھ پچپن ہزار جو ہے ریزرڈ پرائز ہے مینز اگر میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ تین لاکھ پچپن ہزار والی بولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بی ون آپ کے لیے بحث رہے گا کیونکہ یہ اے سیون کے بالکل سامنے بلوک بنتا ہے صرف ایک روڈ کا فرق ہے اور پیسے جو ہیں آپ کے کافی بات جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو پر مرلہ سیکیورٹی رکھوائی گئی ہے وہ دس لاکھ روپیہ ہے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دس مرلے کی دس مرلے کے جو بلوکس ہیں ایک بی ٹو میں ہیں ایک بی ٹری میں ہیں سی فور میں بھی ہے سی فائف میں ہے دی تھری میں ہے ڈی فور میں ہے ای تھری میں ہے ای فور میں ہے ای فور میں ہے ایف ٹو میں ہے ایف تھری میں ہے ایف فائف میں ہے یہ سبی بلوکس جو ہیں ڈی اور ای کو نکال کے سیکنڈ راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے پہلے آتے ہیں اگر یہاں آپ میرے سے سیجیشن لے تو میں بی ٹو بی ٹری اور جو ہے ایف ٹری ایف ٹو بلوک کو پریفر کروں گا یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں تو اگر ان کی ریزرڈ پرائز کی بات کر لی جائے تو تین لاکھ پچپن ہزار ریزرڈ پرائز ہے وہ چاہے کسی بھی بلوک میں آپ لے لیں اس لئے میں نے بولا کہ آپ اگر پہلے والے بلوکس میں جو سٹارٹ میں آتے ہیں وہاں پہ لیں گے تو بہتر رہے گا کیونکہ پرائز تو تقریباً سیم ہے اور سیکیورٹی اماؤنٹ پر پلوٹ کی بات کروں تو وہ پانچ لاکھ رپیہ ہے چاہے وہ ڈی میں ہے یا پھر بی میں ہے تو اس کے ساتھ ہی اب پانچ مرلے پلوٹس کی بات کر لیتے ہیں پانچ مرلے پلوٹس جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں بی ٹو میں ہیں زیادہ تین پلوٹس جو ہیں بی ٹو میں ہیں اور ڈی فائف میں بھی تین پلوٹس ہیں ان کی اگر میں ڈیٹیل میں بات کروں تو یہ جو پہلے دو پلوٹس ہیں یہ بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہیں ان کی میں لوکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بنا کے آپ کو وہاں پہ دکھاؤں گا تو آپ وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور میرے خیال میں یہی پلوٹس جو ہے 206 نمبر لے لینا چاہیے اور یہ کافی اچھی لوکیشن پہ بھی ہے اس کے پاس گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور مین روڈ بھی اس کے پاس ہے بالکل جو 528 نمبر پلوٹ ہے وہ ذرا موٹر وے والی سائٹ پہ ہے تو ان کی ریزرڈ پرائز کی بات کر لی جائے تو جو چار لاکھ اسی زار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کی سیکیورٹی مانٹ کی بات کی جائے تو تین لاکھ روپی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کی شرائط کی اور آپ نے کیسے نیلامی میں ہی ساتھ لینا ہے آپ نے گیارہ بجے پی ایم یو آفیس بیس ستمبر یا اکیس ستمبر کو چلے جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے شناکتی کارٹ کی گوپی لے کے جانا ہے اور جتنے مرلے کا آپ لار لینا چاہتے ہیں ایک کنار کا لینا چاہتے ہیں کمرشل لینا چاہتے ہیں دس مرلہ یا پانچ مرلہ اس حساب سے جو سیکیورٹی مانٹ ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے وہ آپ وہاں پہ جمع کروائیں گے موقع پر اور بولی میں شامل ہو جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک تیائی حصہ نیلامی کے دن کے بعد سات دن کے اندر جمع کروانا ہے اور اس کے بعد ڈی جی صاحب اس کو اپروف کریں گے ایک مہینے کے بعد اس کا باقی کا حصہ پیسے جمع کروانے ہوں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کا انکم ٹیکس کی بات کر لے اگر آپ فائلر ہیں تو پانچ پرسنٹ اگر نون فائلر ہیں تو دس پرسنٹ اور ساتھ ہی ایک پرسنٹ سٹیم ڈیوٹی بھی لگائے جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی گورنمنٹ کے ٹیکسیز وغیرہ اس پہ لاغو ہوئے تو وہ بھی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے تو حوپ سو آپ کو میری ویڈیو سمجھ آگئی ہو گئی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیجن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ